نمشکار دوستو مارکٹ کی بات کرتے ہیں شیئر بجار میں تیزی بنی ہوئی ہے اور نفٹی ففٹی ایٹین تھاؤزن فائف ہنڈڈڈ کے آس پاس کارور کر رہا ہے اپنے ففٹی ٹویک ہائی کے آس پاس اب نومبر کا مہنہ جا رہا ہے دسمبر کا مہنہ آ رہا ہے دوستو تو دسمبر کے مہنے میں اگر منافع حصولی آتی ہے تھوڑا بہت کریکشن ہوتا ہے تین سے پانچ پرسن کا یا دو سے تین پرسن کا تو کچھ شیئروں کی بات کریں گے اس ویڈیو میں دوستو شورٹ ٹرم کے لئے تو سب سے پہلے جو سٹوک رہے گا بینک اور بڑھودا لیمٹیٹ کا رہے گا دوستو بینک اور بڑھودا کی بات کریں پی ایسیو بینک ہے یہ ایک بڑا بینک ہے سٹیٹ بینک میں تیزی ہے بینک اور بڑھودا میں تیزی ہے کینرہ بینک انڈین بینک یونین بینک پین بی یہ چار پانچ جو بینک سے ہیں ان کے شیئروں میں جبردست تیزی ہے ساتھ میں اور پی ایسیو بینکوں میں بھی تیزی ہے دوستو تو بینک کو بڑھودا لیمٹیٹ کی بات کریں تو ون سکسٹی سیون میں سٹاک پرائز پہنچا ہے اور فیفٹی ٹویک ہائی کے آسپاس ہی کاروبار کر رہے ایک سو بہت ہے چارٹ پیٹن کے نوصر بلیس موٹ بنا ہوا ہے اور پچھلے اگر ہم اس کا جو مائے کے مہنے میں 99 روپیز میں تھا اب پہنچ کر 170 کے آسپاس پہنچ گیا دوستو 2017 میں تھا دوستو 2017 میں بینک اور بڑھودا کا پرائز 170 کے آسپاس تھا تو ایک اچھی تیزی بنی ہے تو جن کے پاس سٹاک ہے تو اوپر کی طرف ہی جا رہا ہے اوپر کی طرف 186 کے اوپر اگر کلوز دیتا ہے تو اور تیز ہوتا ہوا دکھائے گا لگوک 190 سے 200 تھا اوپر کی طرف یہ سٹاک لگوک اگر 200 کے اوپر اگر کلوز ہو جائے گا 2014 کا بھاو آئیے تو ایک بڑی تیزی آسکتی ہے بینک کو بڑھودا مدوسف یہ بٹ جن کے پاس سمائے ہیں اور جنہوں نے لو لیول پر لیا ہے تو سٹاک اوپر کی طرف ہی جا رہا ہے اور فنڈامنٹی بات کرتے ہیں تو ایسٹ کوالیٹی میں صدار ہو رہا ہے گروہ سن پی نیٹ اینڈ پیس کام ہو رہا ہے اور اس کا انکم بھی بڑھ رہا ہے انٹرس اینڈ بڑھ رہا ہے بائیس ہزار تین سو تیتالیس کروڑ کا تھا اور نیٹ پروفیٹ تین ہزار دو سو بہت تیر کروڑ کا تھا گروہ سن پی نیٹ اینڈ پیس گھٹ کر یہ پہنچ گیا ہے گروہ سن پی نیٹ اینڈ پیس وان پوائنٹ وان سکس میں دوستو تو جو بردست صدا رہا ہے پھرڈامنٹلی اسی لئے سٹاک اوپر کی طرف ہے اور ٹیکنیکلی بات کرتے ہیں بلیس موڈ بانا ہوگا ہے بینک کو بڑھودا کیوں کو نظر رکھنی چاہیے اور سٹاک اچھا کاسا تیج اور ہو سکتا ہے جن کے پاس سٹاک ہے تو کھول کرنا چاہیے دوسرا جو سٹاک رہے گا بینک سٹاک سے ہی رہے گا ایک بڑا بینک ہے پرائیوٹ بینک ہے اور سولہ سا تک پہنچ گیا ایک تیجی بنی ہے اس میں بھی مرزیر کی خبار ہے اور بہت سارے بروکرے ساؤزز کا دو ہزار کے اوپر کا تارگیٹ بھی ہے دوستو تو سمیہ دینے پر یہ سترہ سو بائیس کو کرتا ہوا نظر آئے گا اور اچھا اس سے بھی پروفیٹ بن سکتا ہے جن کے پاس سٹاک کو کھول کرنا چاہیے دوستو اور جن کے پاس نہیں ہے تو اچھا منافع مل سکتا ہے آنے والے سمیہ میں جن کے جو نیویش کرنا چاہتا ہے مارکٹ کی بات کرتے تو نو لاکھ ایک ہزار ساث سو چاہتر کروڑ کا ہے فیز ویلو ایک روپے کا بک بیلو پرشیر ہے چار سو چوالیس کا ڈیو پوائنٹ نائن سکس کا ہے اور ارننگ پرشیر ہے سیوٹی فور پوائنٹ ایٹ سیون کا اور فائننشیل نمبر کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ نے یہ چینل سسکرائب کیا ہے تو ہر تیمہی یا اس کے جو فائننشیل نمبر آتا ہے اس کے اپ ڈیٹ بھی دیا جاتا ہے اور گروہ رہتی ہے پندرہ سے بیس پرسنٹ کا دستو اور مرڈر کی جو نیوز ہے اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ایک بڑی تیزی آ سکتی ہے ڈیٹ بینک نیویش کے لیے شورٹ ٹرم کے لیے اس کے پر نظر رکھنی چاہیے اور اگلا جو سٹاک رہے گا کول انڈیا کا رہے گا کول انڈیا ایک ڈیپ ڈینڈ والا سٹاک ہے اور سٹاک میں تیزی رہی ہے ڈو جیرو ٹوانٹی ٹو میں سٹاک پڑھائی دو سو اکتیس میں حال فلال میں ڈیپ ڈینڈ بھی دیا گیا تھا اور اس کا جو مارکٹ کیا پہ ہی ایک لاکھ 42000 605 کروڑا کا فیس ٹین روپیس کا بوک پر شیر سیونٹی وان کا ہے انڈنگ تھا 3838 کروڑا کا سیلس تھا اور 6185 کروڑا کا نیک پروفٹ تھا اور سٹاک پرائی 231 میں دوستو تو تیزی ہے جن کے پاس ہے تو ڈیپ ڈینڈ اچھا ملتا ہے ڈیپ ڈینڈیا سے دوستو تو کوڑڈیا کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے دیسمبر کے مہنے میں تھوڑا بہت اگر کریکٹ ہوتا ہے تو جن کے پاس ہے تو ہولڈ کرنا چاہیے ہمارے انصار اگلا جو سٹاک رہے گا انڈیا ریلویے فائنائنس کوپریشن لیمٹیٹ میں رہے گا دوستو اور ریلویے کی جو کمپنیاں تیزی بنی ہے تو دیسمبر کے مہنے میں بھی تیزی بن سکتی ہے تھوڑا بہت اگر منافع اصولی یا کریکشن آتا ہے تو سٹاک کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور جن کے پاس ہے تو ہولڈ کرنا چاہیے سٹاک یہاں سے اور تیز ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے اور سٹاک میں اور تیزی بن سکتی ہے لگ بھاگ 34 سے 35 پلاس ہوتا ہوتا ہوا دکھائے دے سکتا ہے دوستو ایک اچھی تیزی بنی ہے اور یہ بجٹ تک چل سکتا ہے انڈین ریلوے فائنائنس کوپریشن لیمٹیٹ انڈین ریلوے فائنائنس کوپریشن لیمٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو فائنائنس والی کمپنی ہے انڈین ریلوے کو فائنائنس کرتی ہے اور اسکا مارکیٹ کیا ہے ایک تیلہہ سار پانچو ستاؤن کروڑ کا فیس بیلیو ٹین روپیز کا بھوک بھائی پرشیار 31 کا ہے اور ارنگ پرشیار ہے 4.94 کا اور ڈیبنین ایل ڈیبنین اچھا ملتا ہے 4.40 کا اس کے فائنیشیل نمبر کی بات کرتے ہیں تو جو سلز تھا 5809 کروڑ کا تھا نیٹ پروفیٹ 1714 کروڑ کا تو پروفیٹیبل کمپنی ہے دوستو پروفیٹیبل کمپنی ہے اور تیزی بنی ہے اور سٹاک اور تیز ہوتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اور جو لینا چاہتے ہیں تو کریکشن میں اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے تو دسمبر کے مہنے میں ان شہروں پر نظر رکھنی چاہیے اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لئے شہر بجات کی جانکاری کے لئے دیرہ سنگھے سٹاکس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں دھانیواز